جسٹس سردار محمد شمیم خان کو قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے سمری وزیراعظم کو ارسال کر دی گئے اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں سینئر کورٹ ریپورٹ ہے ملک اشرف سے ملک اشرف بتائیے گا سمری ارسال کر دی گئی ہے جی بالکل یہ ملک ا HDR پر سے تلق رکھنے والے لہور ہائی کورٹ کے جیسٹس سردار محمد شمیم خان کو قائم کام چیف جسٹس ہائی کورٹ بنانے کا حوالے سے سمری وزیراعظم کو بجوائی کیا یہ سمری گورن پنجاب کی جانم سے وزیراعظم کو بجوائی کیا ہے جس کے بعد وزیراعظم یہ سمری صدر پاکستان کو بجوائیں گے اور صدر پاکستان کی مرجوری کے بعد وزارت قانون انصاف جسر سردار محمد شمیم خان کے قائم کام چیف جسر لاہور آئی کورٹ بنانے کے حوالے سے نوٹفکیشن جاری کرے گا جلائے کہ یہ کہنا ہے کہ چیف جسر لاہور آئی کورٹ محمد یاور علی کے علاوہ چلیے تین جسر جسر محمد نوارو رکھ سمیت آٹھ جلجز تین روزہ دورے پر ہانگ کاؤں جا رہے ہیں اور ہانگ کاؤں میں ہونے والی تین ساس سے نو گرسہ کھونے والی بینہ قومی کانفرنز میں شرکت کریں گے جو کہ چیف جسر لاہور آئی کورٹ اور جسر محمد نوارو رکھ جو نو ملک میں موجود رہی ہوگے تو ان کی عدد موجودگی میں جسر سردار محمد شمیم خان کو قیم کام چیف جسر لاہور آئی کورٹ بنائے جائے گا اور اس سوالے سے یہ تقریب ہی ہوگی قیم کام چیف جسر کی حل پر رہی تقریب اس کا امکان ہے کہ یہ چھے گرس کو لاہور آئی کورٹ کے جسر لون میں یہ ادا کی جائے گی جو جسر ہانگ کاؤں جا رہے ہیں ان میں ایک چیف جسر محمد یاوری کے علاوہ جسر محمد نوارو رکھ ہے ملتان سے تعلق رکھنے والے جسر محمد میر بٹی ہیں جسر ملک شہزاد آمد خان ہے جسر چھتی محمد جہمیر ہیں اور جسر محمد فرحفان خان ہے یہ جسر ہیں جو اور اس کے علاوہ جسر آتر محمود بھی ہیں جو ہانگ کاؤں سپی لوزت دورے میں جا رہے ہیں شکریہ ملک اشتف آپ